بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رہم ونہائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا واشهد اللہ لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعیًا إلى اللہ بإذنه وسراجًا منيرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدًا وخلق منها زوجها فبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغل والعمد لله القائل وقل للمؤمنين يغذوا من أبصارهم ويعفذوا فروجه سامعین محترم معززین علاقاء اللہ تبارک وتعالی نے حلال اور حرام کو الگ الگ اور جدا جدا کر دیا ہے کھانے میں پیننے میں پہننے میں کرنے میں کچھ کام حلال اور کچھ حرام ہے اللہ حضارت وتعالی نے تمام حرام کاموں سے روکا ہے منع کیا ہے اور حلال کام کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور انہیں عملِ صالح سے تعبیر بھی کیا ہے ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ اعمالِ صالح ہیں وہ نیک اعمال ہیں جو لوگ ایمان کی بنیاد پر نیک اعمال کرتے ہیں اللہ کی جنتوں کے جنت الفردوس کے مستحق بھی وہی ہیں انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات کانت لهم جنت الفردوس نزلا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کی بنیاد پر نیک اعمال کیے جنت الفردوس کے مستحق وہی لوگ ہیں رب العالمین فرما رہے ہیں انہ الذین آمنوا وعملوا صالحات جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اولائی کا ہم خیر البریہ ملک و معاشرے اور سوسائٹی کے معزز ترین بہترین گنے چنے لوگ وہی ہیں حضراتِ قرآمی اللہ تبارک و تعالی نے شریعتِ اسلامیہ میں دینِ اسلام میں اپنے کلام قرآن میں اور حبیبِ قبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں حد بندی کر دی ہے یہ حلال اور یہ حرام ہے رب العالمین نے فرما دیا تِلکہ حدود اللہ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدے ہیں تم نے ان کے قریب نہیں جانا تِلکہ حدود اللہ فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کی حدے ہیں تم نے انہیں کراس نہیں کرنا انہیں عبور نہیں کرنا انہیں پھلانگنا نہیں ہے جب کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک میں بغیر اجادت کے جاتا ہے بارڈر لائن کراس کرتا ہے اور حدود کو عبور کرتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے گرفتار اس لیے کر لیا جاتا ہے کہ اس نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی بندے کی گرفت کرتا ہے جب بندہ غیر قانونی غیر اخلاقی غیر اعتقادی کام کرتا ہے تو رب العالمین نے بے حیائی کو فہاشی کو اریانی کو حرام قرار دیا اور کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا فہاشی کے آمان نہیں کرنے اور اللہ کی نراز کی مول نہیں لے دی میرے محترم بھائیو اور بزرگو رب العالمین نے قرآن مجید کی اندر واضح طور پر یہ فرما دیا قُلْ اِنَّمَا حَرَّمْ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهْرَ مِنْ هَا وَمَا بَطَنْ میرے حبیب اعلان عام کر دیجئے رب کا پیغام پہنچا دیجئے اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهْرَ مِنْ هَا وَمَا بَطَنْ فہاشی بے حیائی اُرْيانی وہ ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر کی جائے یا چھپ چھپ آ کر کی جائے اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے مَا ذَهْرَ مِنْ هَا وَمَا بَطَنْ وہ ڈنکے کی چوٹ پر کوئی کرے سینہ تان کر کرے گن پوائنٹ پر کرے بدماشی کے ساتھ کرے یہ رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کر کرے رب العالمین نے بے حیائی کو حرام قرار دیا وَالْعِسْم اور گناہ کا ہر کام جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے اللہ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے وَالْبَلْ اور اللہ تبارک و تعالی نے بغاوت کو سرکشی کو اور نمک حرامی کو بھی حرام قرار دیا ہے لہٰذا اللہ کے بندوں اور بندیوں کو مردوں اور عورتوں کو بوڑوں اور جوانوں کو اس چیز کی پابندی کرنی ہے اور بے حیائی کا فہاشی کا برائی کا ارتقاب نہیں کرنا جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں اور اسلامی سوسائٹی میں بے حیائی کو عام کیا جائے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَا فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا محول گندہ ہو خراب ہو بے حیائی عام ہو بے بردگی ہو زناکاری ہو بدکاری ہو کیفِ قلب آباد ہوں اور رخصوں کے قلب آباد ہوں اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ اَنْتَشِعَ الْفَاحِشَا اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں برائی پھیلے بے حیائی عام ہو ان کے لئے اللہ فرماتے ہیں دردناک عذاب ہے دردناک عذاب کس لیے ہیں اس لیے کہ پورے معاشرے کو ملکوں کو تباہ کرنے پر برباد کرنے پر اخلاقیات کو تباہ کرنے پر وہ لوگ تلے ہوئے ہیں لہٰذا رب العالمین نے فرمایا میں نے ان کے لیے دردناک کربناک تکلیف دے عذاب رکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ مسلم معاشرے میں بے حیائی کو فہاشی کو عام کرنے والے ہیں آج ہمارے ملک اور معاشرے میں بے حیائی ہر روز پروان چڑھ رہی ہے بے حیائی پھیل رہی ہے گھروں کی چار دیواری ہو محلے اور گلیاں ہو گوٹ اور علاقے ہو آج بے حیائی اریانی فہاشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور تقریبا تقریبا ہم میں سے ہر مسلمان ابلیس کا ایجین اور شیطان کا نمائندہ بن کر آج اس کام کو آگے بڑا رہا ہے کیا ہم نے کلمہ ابلیس کا پڑا ہے یا اللہ کا پڑا ہے بندے ہم ابلیس کے ہیں یا اللہ کے ہیں یقینا ہم بندے اللہ کے ہیں ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق مشکل کشا حاجت روا اور پریشانی و دکت و دشواریوں کو دور کرنے والا اکیلہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں لا معبودہ بحق فی الارضی ولا فی السما الا اللہ وحدہ لا شریک لا زمین و آسمان میں اس کا نہ کوئی شریک تھا نہ ہے نہ ہوگا ہم اس کے بندے ہیں ہمیں ابلیس نہیں کھلا کھلاتا ہمیں ابلیس نہیں کھلاتا ہمارے ننگے جسموں کو ابلیس ڈھامتا نہیں اللہ ڈھامتا ہے جب ماں کے پیٹ میں تھے روزی ابلیس نے نہیں دی شیطان نے رزق ماں کے پیٹ میں ہمیں نہیں دیا تو کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے پیدا ہوئے بے نباس تھے نباس کس نے پینایا وہ اللہ نے پینایا ہے بھوکے تھے اس نے بھوک مٹائی ہے ہم پیاسے تھے اس نے پانی کا بندوبست کیا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت قدموں میں چلنے کی طاقت آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت زبان سے دولنے کی قوت وہ ہمیں کس نے دی ہے دماغ سے سوچنے کی پاور ہمیں کس نے دی ہے وہ اللہ رب العالمین نے دی ہے جب یہ سارا کچھ رب کا دیا ہوا ہے تو پیر بھی ابلیس کی کیوں ہے اور فرما برداری شیطان کی کس لیے ہے اللہ نے تو کہہ دیا ایمان بالو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنہو يأمر بالفحشاء والمنکر ایمان کا دعویٰ کرنے والو تم نے ابلیس کی شیطان کی پیروی نہیں کرنی تم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بے حیائی کا انتقاب تم سے کروائے گا بدکاری تم سے کروائے گا ہر فہاشی کے کام کو خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا اور ہر نیکی کا غلیہ اور اس کی شکل بھیانک تمہارے سامنے بنا کے تمہیں نیکی سے نیک اعمال سے وہ دور رکھے گا اور تم سے بے حیائی فہاشی کا انتقاب کروائے گا تو رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے ہم نے اس کے قریب نہیں جانا جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے اور جن کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے وہ ہمارے نفع کے لیے کیا ہے اور یہ بات سے ہن نشین کیجئے کہ صرف کھانے پینے میں معاملہ حلال و حرام کا نہیں ہے بولنے میں بھی حلال و حرام کا مسئلہ ہے اب اچھی بات کرنا امدہ بات کرنا خیر و بھلائی کی بات کرنا زبان سے یہ چیزیں نکالنا حلال ہے گالی دینا حرام ہے غیبت کرنا حرام ہے چولی کرنا حرام ہے حلال و حرام کا معاملہ صرف کھانے پینے تک مقید اور محدود نہیں بلکہ بول چال کے اندر بھی حلال و حرام اسی طرح لباس کے اندر بھی حلال و حرام ہے مرد ریشن نہیں پہن سکتا سونا نہیں پہن سکتا عورتوں جیسا لباس نہیں پہن سکتا یہ اس کے لیے حرام ہے اور جو چیز حلال ہے وہ اسے اختیار کریں وہ اسے پہنیں جس طرح کھانے اور پینے میں حلال و حرام اسی طرح بول چال میں حلال و حرام اسی طرح لباس و ملبوسات میں بھی حلال و حرام لیکن آج اس دور کے اندر صورتحال کیا مرد ان کے حلیے عورتوں کی طرح عورتیں لڑکیں لڑکیاں ان کی صورتحال اور ان کی شکل و شباہت وہ مردوں جیسی ہیں کیا ایسے لوگ ایسے افراد معاشرے کو کوئی اخلاقی قوت و طاقت دیتے ہیں کیا ایسے لوگ معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی کردار اپنا پیش کرتے ہیں یہ تو معاشرے کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں صرف بگاڑنے پر ہی نہیں تلے ہوئے ہیں یہ اتنے بد نصیب ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال اللہ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو مرد عورتوں کی شکل و شباہت اور ان کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا ڈیل ڈال اپنی کٹنگ اپنے لباس اور اپنے ملبوسات وہ اختیار کر لیتے ہیں کیا کمایا کیا حاصل کیا کیا پلے پڑا کہ جو شخص دنیا کے اندر ہر قدم پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار پڑ رہی ہو اور جس پر لعنتیں برس رہی ہو ذرا سوچئے اس کے پلے کیا قدم قدم پر جس پر لعنتیں ہیں کیا وہ شفاق کا حق دار ہوگا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حق میں سفارش کریں آہ یہ صورتحال ہمارے معاشرے لڑکیاں ہیں تو بوائے کٹ لباس ایسے ایسے پہنتی ہیں پتہ نہیں اس میں داخل کیسے ہوتی اور وہ لباس پہن کر منظر عام پر آنا بازاروں میں آنا تعلیمی اداروں کی اندر پڑھنے کے لیے جانا اور حیرت اور افسوس ہے ان بھائیوں پر اور ان باپوں پر جو اپنی بیٹیوں اور اپنی جوان بینوں کو اس طرح لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی جوان بیٹیوں کی جوان بینوں کی اتنی بھی حفاظت نہیں کی جتنا ہم ایک کلو مٹن یا ایک مرگی کی حفاظت کرتے ہیں ایک چکن خریدہ ہو سنبھال کے لاتے ہیں کہیں کووے نہ پڑ جائے بلی کتہ نہ پڑ جائے ہم مٹن لے کے آئے وہ ایک کلو ہوتا ہے اس کو بھی سنبھال کے لاتے ہیں محفوظ کر کے رکھتے ہیں تاکہ راستے میں کہیں چھینہ جھپٹی نہ ہو باہی فارد گھر لے کے آتے ہیں بچے کو بھیجتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں دھیان سے لانا راستے میں کچھ چیز نہ پڑ جائے کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جوان بیٹی کو اپنے بیٹے کے پیچھے بٹھا رہے ہیں بے نکاب بھی ہے بے ہجاب بھی ہے جست پتلون بھی ہے ٹی شٹ بھی ہے بال کھلے ہیں چہرہ ننگا ہے کبھی ہم نے اس کو بھی لپیٹ کے بٹھایا ہے جس طرح گوشت کو لپیٹ کے لاتے ہیں لمعہ فکریہ لمعہ فکریہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہماری صورتحال انتہائی ناگفتہ ہے ہماری صورتحال انتہائی قابل افسوس ہے اس طرح بیٹیوں کو گھروں سے نکالنا اس طرح تعلیمی اداروں میں ان کو لے کے جانا اور اس طرح بازار جانے کی ان کو اجازت دینا کیا ہم بے ہیائی کے خود دائی نہیں بڑھیں ہم نے اپنی بیٹی بہن کو کیا ابلیس کا ہی جنگر نہیں بنایا قربے قیامت کیا ہوگا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات روس قربے قیامت عورتیں ایسی ہوں گی نساء کاسیات جنہوں نے بظاہر نباس پہنے ہوں گے مگر وہ ہوں گی ننگی ممیلات مائلات مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں اور اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے بنا بنا کے باہر نکلنے والیاں کہ آج وہ منظر ہم دیکھ نہیں رہے میں بات یورپ کی نہیں امریکہ کی نہیں انگلستان کی نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ ملک جو ایک نظریہ پر قائم ہوا ہے نظریہ کیا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس نظریہ پر بننے والا ملک اگر وہ ملک جس کے لئے ماں اور بہنوں نے عزتیں دی عزتیں دی جوانیاں دی عزتیں تار تار کروائیں جن کی چادر و چار دیواری کا تقدس توڑ دیا گیا اور پامال کر دیا گیا ہماری ان ماں اور بہنوں نے قربانیاں آنے والے دنوں کے لئے دی تھی وہ قربانیاں اپنے مستقبل کے لئے دی تھی وہ قربانیاں آنے والی نسل کے لئے دی تھی انہوں نے اپنی عزتیں غیر مسلموں کے ہاتھوں اس لئے تار تار کروائیں تاکہ ہماری آنے والی بیٹیوں کی عزتیں اس وطن میں محفوظ رہیں لیکن آج نیم اریان جسم ہم ہتیلیوں پر لے کے پھر رہے بے حیائی کی دعوت وہ عام ہو رہی ہے بے حیائی اور فہاشی ہر طرف پھیل رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ لمعے فکریہ تانک جھانک کے سلسلے ہیلو ہائے کے معاملات استقبالیہ کے اوپر بچیوں کو بٹھانا لڑکیوں کو بٹھانا ماچس بیچنی ہے تو عورت کی تصویر کریم بیچنی ہے تو عورت کی تصویر کار بیچنی ہے تو عورت کی تصویر پلاٹ بیچنی ہے تو عورت کی تصویر اور اگر کھانے پینے کوئی کوئی چیز بیچنی ہے تو عورت کی تصویر جیم اور دبر روٹی فروت کرنا ہے تو عورت کی تصویر ہم کہاں کھڑے ہم کہاں کھڑے لمعے فکریہ اللہ اکبر و کبیرہ اور جب بات آتی ہے پردے کی تو کیا کہتے ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے پردہ اور دعا کیا کرو رب دل پر پردے نہ ڈالیں جب رب دل پر پردے ڈال دیتا ہے ہم دعا کے کرتے ہیں دعائیں تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ دلوں کا زنگ اور یہ پردے اتار دے اور کہتے ہیں جناب پردہ دل کا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں جو بے پرد ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کے دل پر آنکھوں پر پردہ آ چکا پردہ آ چکا حضراتِ گرامی میں ٹیرہویں چودہویں پندرہویں صدی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے وہ بات کرنے لگا ہوں جو پہلی صدی ہجری کی ہے میں اس دور کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس دور کے بارہ میں کسی مفسر اور محدث نے نہیں کسی دانشور اور فلاسفر نے نہیں امام کائنات نے خود فرمایا تھا خیر القرونی جب امام کائنات کا نام آئے تو کیا پڑھنا چاہیے امام کائنات نے خود فرمایا میرا نام جو بندہ سن لیتا ہے ابخل الناس الذی ذکرت عندہ فلم یسلی علی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑے اس سے بڑا کائنات کا بخیل کوئی ہے ہی نہیں محمد الرسول اللہ ارشاد فرمائے خیر القرونی کرنے کائنات کا بہترین دور فرمایا کس کا ہے میرا دور میں اس دور کی بات کرنا اور ان ماں بی بیوں ان صحابیات مبشرات طیبات طاہرات کی بات کر رہا ہوں ان ازراج متحرات کی بات کر رہا ہوں جن کی پاک دامنی رب نے اپنے قرآن میں بیان کی کہا میرے حبیر یا ایوہ النبی کل لی ازواج و بناتک و نسائی المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یو دین و کان اللہ غفورا رحیم میرے نبی کل لی ازواج اپنی بیویوں کو کہہ دیجی و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو فرما دیجی کل لی ازواج و بناتک و نسائی المؤمنین اور مومنات طیبات طاہرات کو بھی فرما دیجی یدنین علیہن من جلابی بھی کہ جب بھی نکلیں باہر جل باب اوڑنی بڑی چادر لے کر باپرد ہو کے نکلیں ذالک ادنا ان یعرفن فلا یو زین پہچانی جائیں یہ کون ہے اور کوئی تکلیف دینے والا ان کو تکلیف نہ تھی تکلیف دینے والا ان کو تکلیف نہ تھی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا کُتْ کمی بیشی رہ بھی گئی تو پھر وہ عرش والا رب معاف کرنے والا ہے ذرا توجہ کیجئے گا میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دور آر انیس کی چودہ سو چالیس ہجری کی بات نہیں کر رہا میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور کو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا بہترین دور قرار دیا میں اس دور کی بات کر رہا ہوں اور ان بی بیوں کی بات کر رہا ہوں کہ سیدہ عیشہ صدیقہ طاہرہ متاہرہ افیفہ کائنات بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کہ متعلق اگر شک پیدا کیا گیا ہے تو شک دنیا کی کسی عدالت سے دور نہیں ہوا عرش والے رب نے آپ دور کیا ہے ان کی پاک دامنی کی گواہی کسی کوٹ نے نہیں دی اللہ کی عدالت سے آئی ہے رب نے کہا سبحانکہ دا بہتان عظیم اللہ نے ان کے متعلق کہا یا ایوہا النبی کل ازواجک و بناتک بنات میں کون ہے چار بیٹیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرابی سیدہ تنساء اہل جنات ان کو پردے کا حکم ہوا ہے جو کائنات کے بہترین دور کی بہترین خواتین تھے اور کن سے پردے کا حکم ہوا ہے دل تھام کے سننا کن سے پردے کا حکم ہوا ہے جو کائنات کے بہترین مرد تھے پردے کا جن کو حکم ہوا وہ کائنات کی بہترین اور جن سے پردے کا حکم ہوا وہ کائنات کے بہترین مرد ہیں جن سے اپنی رضا کا الالب نے کیا رضی اللہ عنہ ورزو عنہ انہیں حکم ہوا پردہ کرو تو کن سے اشرا مبشرا سے اصحاب شجر سے اصحاب بدر سے کون اصحاب بدر جب ہاتھ بے من ابی بلدہ کا خط پکڑا گیا امام کائنات نے سیدنا علی المرتضی کی قیالت میں کافلہ روانہ کیا لیٹر برامت ہو گیا کس نے لکھا حاطب بن ابی بلدہ نے سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کی حبیب مجھے اجازت دیجئے تلوار مار کے اس کی مگردن اڑا دوں اس نے مسلمانوں کی مخبری کی ہے کہا عمر رکھ جاؤ حاطب سے غلطی ضرور ہوئی لیکن تمہیں معلوم ہے یہ ہے کون؟ اِنَّهُ مِنْ اَحْلِ بَدْرِ یہ میرا بدری صحابی ہے یہ میرا بدری صحابی ہے رب نے ان کی طرف جھانچ کے کہہ دیا اے اہلِ بَدْرِ اِعْمَلُوا مَا شِیْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ جاؤ تمہارے بدر کے کارنامے نے تمہاری قدر و منزلت اتنی بڑھا دی ہے کہ آج کے بعد تم جو بھی کرو رب نے تمہیں معاف کر دیا لیکن جب بات پردے کی آئی تو کیا کہا جب عورت باپرد ہوتی ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ بازار میں نے کس حالت میں جانا ہے اس کو پتا ہے میرا چہرہ ڈھاپا ہوا ہوگا میرا چہرہ ننگا نہیں ہوگا جب چہرہ ننگا لے کے جائے گی تو اس کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ اب مجھے کچھ بند سمر کے جانا چاہیے لپسٹک لگا کے جانا چاہیے فیس پورڈر کا استعمال بھی کرنا چاہیے پھر بیس بھی لگانا چاہیے پھر اپنے رخصار کو کچھ لال اور سرخ بھی کرنا چاہیے جس نے پردہ کرنا ہے اس نے اپنے خامند کے لیے تیار ہونا ہے جس نے پردہ نہیں کرنا وہ دوسروں کے لیے تیار ہونا ہے اور یہ چیز کیا ہے اسی کا نام بے ہیائی اسی کا نام فہاشی ہے جی آپ نے بیٹی کو ہاں بس وہ آپ کو تو پتہ ہے اس دور میں رشتے نہیں ہوتے چلو کچھ ننگا مو پھر لے گی تو شاید کہیں بات بن جائے بات چہرے ننگے کرنے سے نہیں بنتی بات عرش والا بناتا ہے بات فرشوں پر نہیں بنتی بات عرش پر بنتی ہے وہ رب بات بناتا ہے کس نے یہ کہا ہے ہم نے عورت کو منڈی مویشیاں کا مال سمجھ رکھا مال سمجھ رکھا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بنے گی تو بکے گی سمرے گی تو دام لگے گا اور ہم اخلاقیات کی حدود توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اوباش نوجوان کالجوں کے گیٹ پر اکیڈمیوں کے دروازوں پر موٹر سائیکل پیچھا کرتے ہیں گھر تک چھوڑنے آتے ہیں گھر تک چھوڑنے آتے ہیں کیونکہ جب ہے عورت بے نقاب و بے حجاب تو یہ نوجوان یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں اپنا فریضہ سمجھتے ہیں جب عورت بے پرد ہوگی تو مرد کی آنکھ سے حیاء کا خاتمہ ہوگا مرد کی آنکھ سے حیاء کا خاتمہ ہوگا اور بعض اللہ معاف کرے کوئی کہے یار تو کیا کر رہا کہتا ہے وہ مول صاحب کو سنے اسی بھی پہلی نظر معاف ہے اب پہلی نظر نسمنٹ کی تو نہیں ہوتی وہ تھے کہ اچانک پڑ گئی تو ٹھیک ہے دیکھ لیا تو نگاہیں نیچے کا ٹک ٹکی باندھ کے ٹک ٹکی باندھ کے رب کیا کہتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَهُزُّوا مِنْ أَبْصَارِينَ وَيَهْفَذُوا فُرُوجَهُ جَوْا میرے پیغمبر میرے حبیب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو فرما دیجئے يَهُزُّوا مِنْ أَبْصَارِينَ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں آنکھیں جھکا کے لکھیں وَيَهْفَذُوا فُرُوجَهُ جَوْا اور اپنی شرمگاہوں کی افارت کر رہا ہے شرمگاہوں کی افارت کر رہا ہے لیکن یہاں پر ٹک ٹکی ہے نظرت فسلام فکلام فموعد فلقاؤ یہاں صورتحال کیا ہے پہلے نظری ملاب ہوتا ہے پھر الیک سلیک ہوتی ہے پھر بات چیت ہوتی ہے پھر ڈیٹیں ہوتی ہیں پھر ملقاتیں ہوتی ہیں پھر عزتوں کے جنازے اٹھتے ہیں پھر عزتوں کے جنازے اٹھتے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُزُّوا مِنْ أَبْسَارِينَ وَيَعْفَذُوا فُرُوجَهُ نوجوان تو تو ٹکٹ کی باندھ کے دیکھ رہا ہے تیری نگاہ کو تیرا رب وحی پر ہی روک لو تیری آنکھوں کو پتھر کا بنا دے اس کے لئے مشکل ہے کہاں ہیں ہم آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی طور پر پستی پائی جاتی ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم اخلاقیات کی بلندیوں سے گرے ہیں اور بد آمالیوں کی دلدل میں دنس گئے ہیں لمحے فکریہ مردوں کو بھی چاہیے یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرمگاہوں کی افارت فرمائیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِنَات کو نہیں یہی ہوگی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں شرمگاہوں کی افارت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کر اِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْحَاجُ ہو جَا رب نے تو یہاں تک بھی کہا وَلَا يَغْرِبْنَا بِأَرْجُلْهِنَّ اپنا قدم بھی زور سے زمین پر نہ مارے کوئی پازے پہنی ہے یا کوئی چیزیں ایسی پہنی ہے اس کی جنکار اس کی آواز غیروں تک نہ جائے مرد کے لیے تیاری کرو خامند کے لیے تیاری کرو کس نے روکا رشتہ تو کیا ہے اس لیے جاتا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَهَا خامند کے لیے محول بدبودار ہوتا بازار جانا ہے سبزی خریدی نہیں ہے ترکاری لینی ہے بازار کرو اور مرد بھی کہتے ہیں چلو تیرے جان نام نہ کچھ ریایت ہو جائے وہ اتنا اپنے موں پہ مل کے جاتے ہیں تیرے جانے سے ذرا ریایت ہو جاتے ہیں تو مرد کے جانے سے ریایت کیوں نہیں ہوتے ہیں پھر وہی معاملہ ہوتا ہے نظرت فَكَلَامٌ نظرت فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاؤُ میں ہر ایک کی بات نہیں کر سکتا ہماری ماں جرت مند غیرت مند بین بھی موجود ضروری کام ہے اللہ منع نہیں کرتا باپرد ہو کے نکل کے نگاہیں نیچی کر کے جاؤ ازواج متہارہ سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہے رب نے کیا کہا یا نساء النبی لستنک احد من النساء اندقیتن تمہاں عورتوں کی اتنا نہیں سنو فلا تقزان بالقول جب کوئی دروازے پہ آئے مسئلہ پوچھنے سوالی سوال کرنے آئے فلا تقزان بالقول تو گفتگو وہاں لچے دار نہیں کرنے لہجے کے اندر ایسی لطافت نہ ہو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَزٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا بات ان کو اچھی کرو جو دل کا مریض ہے بچو چند روپے کی لیائیت کے لیائیت ہم دہلیز نہیں بچاتے چادر نہیں بچاتے چار دیواری نہیں بچاتے چند ٹکے بچاتے لمحے فکریہ کہاں نگاہیں نہیں چھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں موجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن پروگرام بن گیا کہ جنت کی ٹکٹ بانٹ نہیں جنت کی ٹکٹ بانٹ نہیں یا اللہ تو ہمیں بھی نصیب فرما دے جنت کی ٹکٹ بانٹ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکٹ کا اعلان کرنے سے پہلے دو شرطیں لگا دیں کتنی لگا دیں فرمایا مَنْ يَغْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَئِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَئِ کون ہے تم میں سے جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے اَظْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ میں محمد اپنی سچی زبان سے اسے جنت کی زمانت عطا کرتا رب یہی کہنا ہے آنکھ کو نیچے کر رکھو شرمگاہ کی افارت کرو تو جنت تمہاری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنت اس کے لیے کراچی پیشابر امریکہ یورپ سویزر نائر اور دنیا کے آخری کونے کا سفر کرنا پڑے امام کائنات نے فرمایا تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب تمہاری جنت ہے کوئی دور نہیں جانے دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں بھئی ظلم ہو گیا زیادتی ہو گئی فہاشی ہو گئی سارا معاملہ ہو گیا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا جس نے کچھ برا عمل کرنیا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَا اپنے آپ پر ظلم کرنیا سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ اب حل کی طرف بھی تو آئے اس نے پھر کیا کیا رب کے سامنے ہاتھ جوڑ لی سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ کہا اللہ تُو مَعْفَرَ میں پاپی ہوں گنا ناپ بندہ تو تیرا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ پھر اس نے استغفار کیا اس کے استغفار کرنے میں تاخیر ہے یَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ادھر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہوگا ادھر رب وافی کا اعلان کر رہا ہو یَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اس کے علاوہ ہمارا کون ہے خطائے ہم سے ہوتی ہے معافی بھی ہم نے مانگ لیں ہاتھ بھی ہم نے جوڑنے اور وہ جوڑنے چاہیے رجوع الاللہ تعلق باللہ کہا یَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وہ اللہ کو اس حال میں پائے گا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک بندہ ساری عمر ہی گزر گئے گناہ کیے پاپ کیے ظلم کیا زیادتی کی نہ آنکھوں کی حفاظت نہ شنم والی جگہ کی حفاظت گناہوں پہ گناہ کرتا گیا اب اللہ سے معافی مانگ ابلیس اس کو کہتا ہے کن چکروں میں پڑا ہوا ہے ساری عمر ساتھ ساری عمر دوستی ساری عمر تعلق ساری عمر کٹھا آنا جانا بے حیائی فہاشی میں ایک ساتھ رہے یار پھر یاری تھی چھنڈی نہیں چاہیتی شیطان کہتا ہے 65 سال کا ہو گیا اب جو لطف لے رہا تھا لیتا رہا ہے کن چکروں میں پڑ گئے تو 65 سال کی عمر میں معافی مانگا تیرے پلے کیا اگر اللہ معاف بھی کر دے گا تو پھر بھی تو زیرو 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 ہی ہے اگر سارے گناہ معاف ہو جائیں نیکی تو پھر بھی پلے پاس نہیں ہیں کن چکروں میں آتے ہیں نہیں رب کہتا ہے بندے آجا شیطان کی نمات میرا نمک حلال بھا تیرے سارے گناہ معاف کر دے مطلب سوچتے ہیں سارے تو معاف ہو گئے آگے کا کیا ہوگا رب کہتا ہے بندے یہ کام تیرے نہیں میں رب کہہ فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ رب کہتا ہے تیرے ستر برس کے گناہوں کم میں رب نیکیوں پردد دوں میں نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں گا تو آدھو صحیح وہ تو رب ہے اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْسُدُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيُ النَّهَارِ وَيَوْسُدُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيُ النَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيُ النَّهَارِ رب رات کو بخشش و مغفرت کا ہاتھ کھول لیتا ہے اعلان عام کر دیتا ہے رات کے وقت بندے سینہ تان کر تھاؤں سے داندلی سے ڈنکے کی چوٹ پر تُو نے برائیاں کی ہیں آم معافی مانگ لے تیرے دن کے گناہوں کو میں معاف کروں یہی معاملہ دیتا اللہ اپنا ہاتھ کھول لیتا ہے اور رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے گناہ کرنے والے معافی مانگ لے تیرے وہ گناہ جن کا میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں سارے معاف کر دوں گا سارے معاف کر دوں گا میرے موزنم بھائیوں آگے آ رہی ہے ایت آج انتیس ذلقادہ کل سے توقع ہے یکم ذلحجہ یہ آخری عشر بے ہیائی کے لیے نہیں فہاشی کے لیے نہیں ریاکاری کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے نہیں آنے والی میری مائے اور بہنے آنے والی میری مائے اور بہنے بھی سنیں یہ وہ عشرہ ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ عَشْرَ وَالشَّفْعِ جس کی راتوں کی رب نے قسم اٹھائی ہے یہ وہ عشرہ مَا مِنْ اَيَّامِ نَوْسَلُ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے ہاں اوصل ترین دن یہ دن ہے مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلْ الصَّالِحِ اَحَبُّ إِلَ اللَّهِ ان دنوں میں کیے جانے والے آمال اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند یہ نہیں ہے کہ اب چاند نظر آ گیا تو اب پورا عشرہ بزار آنا اور جانا آنا اور جانا کپڑے ہیں گوٹا ہے کناری ہے ملکی ہے لیس ہے بٹن ہے فیشن ہے لباس ہے ملگو ساتھ ہے پھر عید کی رات ہے بازی یہ مرد تو کوئی گھس نہیں سکتا عورتوں کا معاملہ اور نوجوان بھی سنیں یہ عشرہ ون ویلنگ کا نہیں چھیڑ خانیوں کا نہیں یہ عشرہ رب کی مہربانیوں کا ہے جو ہم نے سمیتنی ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ وہ دن جس میں اللہ کا ذکر محدود معلوم مقرر دن جن میں اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کرنی ہے وہ یہ دس دن ہے اور ہماری صورتحال ان دس دنوں میں کیا ہوتی ہے بازار ہی بازار بازار ہی بازار اللہ اکبر و کبیرہ صبح عید ہے تو چاند رات ہے اب یعید رات چلیں جی جوتے بھی اب لینے کپڑے بھی لینے نہ تکبیر ہے نہ تحلیل ہے نہ تحمید ہے نہ اللہ کی عظمت ہے نہ اس کی علوحیت کا اقرار ہے بازار ہی بازار حضرات ان دس دنوں نے تیزی سے گزر جانا ہے یہ وقت ہے اور کسی عربی نے کیا خوب کہا کہ الوقت کسیفی اللم تقتعو یقتعو وقت تلوار کی مانند ہے تو اسے شکار نہیں کرے گا یہ کٹتا ہوا تجھے آگے نکل جائے گا یہ نکل جانا ہے ہاتھ سے ان دنوں میں کرنے والے کام کام السلام السیام السدک الحج العضحی کیا کام ہے نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ اشراق بھی پڑھیں اور حجت بھی پڑھیں امام کائنات نے فرمایا جو فجر کی پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے سورج نکلتا ہے دو رکعات پڑھ لیتا ہے وہ حج اور عمرے کا ثواب لے کے جاتا ہے صحابہ نے پوچھا پورا ہاں ہاں تمام تمام مکمل سوال اس کا احتوام کیا جاتا ہے اس اشراق کے اندر اللہ اکبر و کبیرہ السیام روزے رکھے جائیں نو کے نو روزے اور خصوصا عرفہ کا روزہ یہ واحد روزہ جس کا مکہ اور زمان دونوں سے تعلق ہے جس دن حاجی کہاں پہ ہوں کس میدان میں ہوں کس میدان میں ہوں حقوف عرفہ کر رہے ہیں کیا ملے گا رمضان کے تو ابھی رکھ کے فارغ ہوئے ہیں پھر یہ نو بھی رکھنے ہیں جی رکھنے ہیں اس لیے کہ افضل ترین دن ہیں تو عرفہ کے دن کا بھی رکھنا ہے جی رکھنا ہے لبے گا کی امام کائنات نے فرمایا بندے یہ روزہ ایسا روزہ ہے یکفر السنت الماضیہ والباقیہ تیرے پچھلے سال کے گناہ بھی تیرے اگلے سال کے دو سالوں کے گناہ ایک روزہ معاف کروا دے وارخد دعوانا لے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شنور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادينا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلا واشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى اللہ باذنه وسراجا منيرا قال اللہ عز وجل في شان حبيبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اللہمَّ بارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اما بعد بات چل رہی تھی ایک نماز نماز کے بعد روزے روزے کے بعد میں نے تیسری بات کیا کہی صدقہ ان دس دنوں میں کسرت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے کسرت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے جو آمال ان دنوں میں ہیں وہ اکٹھے آمال کسی اور مہینے کسی اور عشرے میں نہیں ہیں روزہ اسی عشرے نفلی نماز کا سواب اسی عشرے میں صدقہ کا زیادہ سواب اسی عشرے میں حاج بھی اسی عشرے میں اور اللہ کا ذکر وَيَذْكُرُ اسمَ اللَّهُ فِي أَيَّا مِمْ مَعْلُومَاتِ وہ بھی اسی عشرے اور اس سلسلہ میں ہمیں کیا پڑھنا ہے آج چاند نظر آ جائے آج مغرب سے لے کے تیرہ تاریخ کی مغرب تک عربی کی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ سبحان اللہ کیا ہے یہ تصویر والحمدللہ کیا ہے یہ تحمید ہے اللہ کی تعریف لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تحلیل ہے تو تصویر بھی تحمید بھی تحلیل بھی ان دنوں میں کسر کسر گزرتے ہوئے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے پڑھتے رہا کرنے جگہ کوئی خاص نہیں ہے جی نماز کے بعد تو پڑھ لیں نہیں ہے سلام پھیرنے کے بعد اس کے بعد چھٹی بزاروں میں پڑھیں لوگوں کو تاکہ ترغیب ہو اور اللہ کے لیے اس موبائل سے جان چھوڑا ہاں لگانی ہے تو وہاں بھی تکبیرات لگا سننی ہے تو وہاں بھی تکبیرات سنیں زبانوں کو ہم تر رکھ اور بندے خالی ترہ یہ جو ذکر ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ اعظیم ایک طرف پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو ایک طرف یہ کلمات کلمے میں ہو تو ان کا وزن زیادہ ہے یہ سمجھو کہ ہمیں ملنے والی جنت میدان ہے ریگستان ہے اس میں پودے اس میں بوٹے اس کی خوشنمائی اور اس کی ہریالی وہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے یہ کسرس سے کرنا ہے اور پھر قربانی مجھ سے بعد میں آنے والا جو خطیب ہوگا نوکو تو آپ کو یقین مسائل بتائے گا میں نے ایک اجمالی سجائزہ آپ کے سامنے لگا قربانی کرنی کیا کرنی ہے قربانی کرنی جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے آج چاند کا اعلان ہونے سے پہلے پہلے اپنے بال اپنے ناخن بعض لوگ ایسے ہوں کہتے چلو بہترین موقع نال شیو بھی کروائی میں نے شیو کا نہیں کہ بد نصیبی یہ کہ عورتوں کے چہرے بے نقاب بے ہجاب ہیں ننگے ہیں پردے سے مردوں کے چہرے ننگے ہیں داڑی ہیں بعض لوگ یہاں سے شروع کرواتے ہیں کہتے ہمارے کپڑوں پر چھیٹا اڑے نالی سے کپڑے پر گیرے وہ کپڑے پہن کر ہم مسجد جائیں گے میں آپ سے پوچھ رہا کسی اچسی مجلس میں جائیں گے کوئی پوچھے تو یہ آپ کہیں یہ نظر وٹو کہیں گے دھویں گے یہ کپڑے بدلیں گے کیوں کہ ایک چھینٹا ایک تن کا گندگی کا یہ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ پوری مڑوا کے گٹر میں بہت گٹر میں زمزم کا پانی نہیں کبھی سوچا ہم نے جن لوگوں نے قربانی کرنی اپنے بال اپنے ناخن آج مغرب سے پہلے پہلے کھاٹ لیں اور داڑیوں کو اللہ کے لئے معاف کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں مسئلے پوچھتے ہیں جی قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن مقروض ہے تو میں نے فلان عالم دین سے فتوہ لیا تو نے کہا ٹھیک آپ مقروض ہیں تو قربانی نہ کریں میں تو ایسا نہیں کرتا میں پوچھتا ہوں قربانی کیا اب ایک بندے کی کس کے لئے ہے وہ کہتے ہیں جی اندھا تو نہیں ہوں اوپر تالہ لگا ہے نیچے خون بھی بہر آئے گھر سے باہر تاکہ کوئی مانگنے والا نہ رب کہتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البائِسًا فقیر خود بھی دوستوں کو کھلاو عیزہ وَقْرَبَا کو دو جو چل کے نہیں آتے لینے کے لیے ان کے در تک پہنچاؤ جو سوالی بن کے آتے ہیں ان کو خالی نہ لٹاؤ یہاں پر ایک بکرا بنایا فریزر میں دوسرا فریزر میں تیسرا فریزر میں چوتا فریزر میں حال سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے بندے بس کر ہن میرا بھی پیٹ پر گئے تیرا پتہ نہیں کہتے گنجیش نہیں ہے جی اب ڈھکنا اوپر ہو رہا ہے کہتے ویکلو دا بٹا چوکے اتر فریزر کیا ہوتا ہے سر اٹھائے ہمارے سار بکروں کو گسیڑنا تو وہ غریب کہ وہ غریب نے خیار چھوڑے چوکے دے دے مارا مٹا گوش جو لوگ سال میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوش کھاتے ہیں اللہ نے کہا چار چیزیں ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے بیان کی انہا آتائنا کلکو سر میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کرتی خیر کثیر کیا ہے وہ آپ کی پوری زندگی پوری نعمتیں پورے موجزات نبوت اور رسالت نزول قرآن سے لے کے ختم نبوت تک یہ انعام دینے کے بعد اللہ نے کہا اب شکریہ بھی بجا لائیے فصل لے رب نماز کس کے لئے ونہر اور نہر بھی کرنا ہے نہر کون سا جانا رہتا ہے اونٹ نہر کی پہلے کہا کہ یہ میری عطا ہے یہ انعام ہے کہا پھر یہ دو کام بھی کرنے ہیں یہ دو کام کروا کے کہا انہا شانیہ کا ہوا اب تر آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا ہم نماز اور قربانی کے پابند بن جائیں لوگ کہتے ہیں میری ادھروں دشمنی ادھروں مخالفت ساری مخالفتیں رب نماز اور قربانی کے ذریعے مٹھا دے گا دوسروں کے لیے ردی مال نکمہ مال کوئی ہمیں دینا چاہے تو ہم لیں گے نہیں لیں گے کہ ہم نے صدا امیر رہنا کہ دولت رہنی یہ وہ چھین بھی سکتا ہے چھین سکتا ہے لوگ گھروں میں دروازوں پر گوشت لینے آتے ہیں گوشت نہیں ملتا دھکے کھا کے جا کے کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا غریب پڑوس ہی اس کی صورتحال کیا کیا عیدی خوشیاں صرف میرے لیے ہیں یا غریبوں کے لیے بھی ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر کا چولہ دو دو ہفتے تک بجا ہوا ہوتا تھا پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی لیکن جب قربانی کی بات آئی ہے قربانی کا مسئلہ آیا ہے تو اسی ہمارے پیغمبر نے جس نے زندگی پر مسکینی کی دعا کی ہے ایک سو اونٹ کتار میں کھڑے کر کے نار کی ہم مسئلے پوچھتے پھر جائز ہے کہ نہیں ہے میں تو مقروف پھر جب آتا ہے کوئی لینے کے لینے کے لینے کی یہ کیا دیا ہے کوئی نہیں ہے تو غریب غریب کھانا ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے صدا لگانے والا غریب ہے جس کے نام پہ وہ صدا لگا رہا ہے وہ غریب تھے وہ غریب نہیں تھے یا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الاللہ واللہ هو الغنی الحمید تم فقیر ہو وہ فقیر نہیں انتم الفقراؤ الاللہ دنیا کے حکمران وزیروں مشیروں سیٹھو انتم الفقراؤ تم فقیر واللہ هو الغنی الحمید یہ نہ دیکھو وہ کن کپڑوں میں آیا ہے یہ دیکھو وہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُنُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَا وِيَنْحَانِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ میرے محترم بھائی ہمارے بھائی برادر مکرم حاجی عبدالقیون صاحب بڑی محمدت چاہت سے اپنے احباب کے ساتھ مل کے یہ مرکز وہ نے بنایا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس حدیث کے مزداد کر دے کہ اللہ ان کے لئے اور ان کے احباب کے لئے جس نے کوئی ایک انٹ ایک روپیہ بھی دیا ہے تو اللہ کے لئے مشکل نہیں اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا کریں گا